ہے یا پھر کیا ہوگا ایکسون پلس ایکسھ ٹو سارے سارے یہاں سے اگژٹ کر جائیں یا پھر کیا ہوگا کہ ایکس ٹو یہاں سے اگژٹ کریں گی اور ایکسRad ایکسون یہاں سے اگژٹ کر جائیں گی یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ایکس ون اور ایکسٹو کا آیوریج یا مطلب چلے اس کو یونگ لے لیتے کی کا یہاں سے ہنڈرڈ ویکلزز انٹر ہوری ہے یہاں سے ٹوونٹے پائیوز تو ساری کی ساری کیا exit کریں گی یہاں سے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے 125 کی 125 یہاں سے یا پھر کیا ہوگا 125 کی 125 یہاں سے exit کرتے ہیں یہ بھی possibility ہے کہ یہاں سے just 5 exit کریں یہاں سے 120 exit کریں ایسا ہی ہے نا بہت سے combination بن سکتے ہیں ایسا ہی ہے نا بہت سے combination بن سکتے ہیں اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ line close ہوئی ہے پھر ساری کی ساری یہاں سے exit کریں گی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ inflow انفلو شوڈ بھی ایکول ٹو آؤٹ فلو پرنمنٹل لائے تو ٹھیک ہے انفلو اور آؤٹ فلو جو رو آپس میں کیا ہونے چاہیے ہیں ایکول ہونے چاہیے میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں بیٹھے تو اسی کی بیس کے اوپر ٹریفک پرو سگنل سسٹم برنا ہے ٹھیک ہے تو میں اگر ایک چھوٹا سا اپلیکیشن آف میٹرسی سیلیٹڈ ایک ایک پرابلم سالف کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ اس نے خود سے سارے ایرو سائن لگا ٹھیک ہے یہ جیسے آپ یہ کہہ لیں کہ یہ جنائے ایوینیو ہے اور یہ آپ کے پاس ہے کشمیر ہائیوے ٹھیک ہے یہ جنائے ایوینیو اور یہ کشمیر ہائیو ٹھیک ہے نا اور یہ آپ کے پاس کہا ہے یہ نائن تھے ایوینیو ہے اور یہ کونسی ہے یہ فائزہ امپلی ہے سیون تھے ایوینیو ایک اسے پر انٹرسیکٹ ہے کلیر ہوگی بات سیون تھے ایوینیو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہاں آکے رکھ جاتی ہے یہ یہاں سے کلوڈ ٹھیک ہے بلوگ ہے اور جنائے ایوینیو کی ٹرافک یوں فلو کر رہی ہے ٹھیک ہے اور جو کشمیر ہائیوے ہے اس کی ٹرافک رائٹ سائٹ پر موف کر ٹھیک ہے لیفٹ سے رائٹ سائٹ پر موف کر میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں جو جنائے ایوینیو ہے ٹھیک ہے چلے میں اس کو کہتا ہوں جنہ ایوینیو اور یہ کونسی ہے کشمیر ہائیوے ٹھیک ہوگی بات اور یہ آپ کے پاس فائز ایوینیو ہے اور یہ آپ کے پاس کونسی ہے سیونت ایوینیو ٹھیک ہوگی بات یہاں پہ ایک سگنل آر جو نائن ڈیو کی ٹرافک ہے وہ اپورڈ موف کر رہی ہے ایسا ٹھیک ہے اور جو سیون ڈیو کی ٹرافک ہے وہ ڈاؤن ورڈ موف کر کلیر ہوگی بات یا نہیں ہاں جی بچو Yes Sir Yes Sir فردر کچھ انفارمیشن اس نے question والے نے question بنانے والے نے دی ہوئی آپ کو information کیا دی ہوئی ہے اس نے آپ کو کہ کہ پہلے ہم جنہ ایو کی آئی پیش کہہ رہے ہیں جنہ ایو پہ جو total number of vehicles exit کر رہی ہیں ٹھیک ہے یا چلیں انٹر جو ہو رہی ہیں وہ 400 ہو رہی ہیں جنہ ایو پہ ٹھیک ہے اس کو پتہ کیا اسے پڑھتے ہیں یہ یہ جو corner ہے یہ یا ان پوائنٹس کو نام دے جاتے ہیں heure ڈینہ ڈینہ ایونیو کراس سیم ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو جب میں ایک ہی بات کرتے ہیں پوائنٹ ایک ہی یا چلیں جنہ ایونیو سے جو ویکلز انٹر ہو رہی ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے جنہ ایونیو ٹوورڈز ٹوورڈز سیونتھ ایونیو جو انٹر ہو رہی ہیں ویکلز وہ فور ہنڈرڈ ہیں اور جو سیونتھ ایونیو سے انٹر ہو رہی ہیں جنہ کی طرف وہ کتنی ہیں ہنڈرڈ ہے یہ انفارمیشن اس نے دی ہوئی ہے ٹھیک ہے پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کشمیر ہائیوے سے انٹر ہو رہی ہیں وہ تھری ہنڈرڈ ویکلز ہیں ٹھیک ہے اور جو ایکزٹ کر رہی ہیں وہ سکس ہنڈرڈ رہی ہیں یہ انفارمیشن بھی اس نے دی ہوئی ہے پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جنہ ایونیو سے جو انٹر ہو رہی ہیں فور ہنڈرڈ ہے اور جنہ ایونیو سے جو ایکزٹ کر رہی ہیں ساری کی ساری وہ تھری ہنڈرڈ ہے ٹھیک ہے اور ہو سکتا ہے اس کے سینٹر میں بھی کوئی انفارمیشن دی اگر نی دی�도 اس کو آپ چھوٹ کتنی ہوگی 300 اچھا پھر وہ کہہ رہا ہے تو جو انٹر ہو رہی ہیں پایف ہنڈرد انٹر ہو رہی ہیں اور جو ایگزٹ کر رہی ہیں اس کا نہیں پتا میں پاہی کہہ رہا ہے جو انٹر ہو رہی ہیں طورز جنائے یہ سارے انفارمیشن ہے آپ کی پاس سارے کیسارے انفارمیشن اب جی انفارمیشن مسنگ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ Find out کریں کہ جنہای ایو نیو سی جنہای ایو نیو independence نائنٹھ ایو نیو پہ کتنی ویکل انٹر ہو رہی ہیں نائنٹھ ایو نیو سے کتنی ویکل انٹر ہو رہی ہیں اور کتنی ویلی کتنی ویکل exit کر رہی ہیں Siearily ہم ایک Point کی بات tram اس میں 300 انٹرنس کا بتایا ہو ہے 500 انٹرنس کا بتایا ہو ہے exit کا آپ کو نہیں پتا نہیں پتا تو ان کو نام دے دیں x1 اس exit کو آپ نام دے دیں x2 اس اگزڈ کو آپ نام دے دیں ایکس تری اس اگزڈ کو نام دے دیں آپ ایکس فور اس اگزڈ کو آپ نام دے دیں ایکس فائی اور کوئی اگزڈ رہ گیا جو مسنگ ہے کوئی بھی نہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم جو جو اگزڈ کی ویلیوز مسنگ تھی ان سب کو ہم نے نام دے بھی نہیں آیا گا یہ سیونت سیونتھ ایوینیو کے باٹم پہ یہ نہیں یہ روڈ کلوز ہے یہ روڈ کلوز یہ روڈ کلوز ہے اب سب سے پہلے ہم اے نوڈ کی بات کرتے ہیں ایک سگنل کی بات کرتے ہیں ایک سگنل پہ دیکھیں کتنی ویکلز انٹر ہو رہی ہیں انٹر کتنی ہو رہی ہیں اور ایک زیٹ کتنی کر رہی ہیں ایک سون پلس ٹوی کوئی ایو پوائنٹ کی اوپر دیکھیں کتنی انٹر ہو رہی ہیں ایک سٹو پلس ایک سٹو پلس Anderson ایک سٹی پلس چھیں پوائنٹ کی اوپر دیکھیں کتنی انٹر ہو رہی ہیں 400 پلس 100 اور ایکزٹ کتنی کہہ رہی ہیں دیکھیں x4 x4 x5 dی پوائنٹ کے اوپر دیکھیں کتنے انٹر ہو رہی ہیں x1 اور x5 ایکزٹ کتنی کہہ رہی ہیں x100 ٹھیک تو اس کو مزید سمپلیفائی کر لیتے ہیں سیسٹم آف اکویجنز کو یوں لکھ لیتے ہیں x1 پلس x2 is equal to یہ والا 800 بن جائے گا x2 پلس x4 is equal to minus x3 بھی آجے گا یہ کتنا بن جائے گا 300 اور ویریبلز کو ایک سائٹ پہ لیے ہیں x4 پلس x5 کتنا آجے گا آپ کے پاس 500 اور x1 پلس x5 یہ کتنا آجے گا یہ سسٹم آف اکویجنز بن گیا نہیں ٹھیک تو اگر آپ اس سسٹم کو سالف کرنا چاہتے ہیں تو کیسے سالف کریں گے کون بتائے گا آپ گوز الیمینیشن میتھرڈ یا ریڈیو سیشن فارم میں اس کو کنورٹ کر لیں یہ ایزیلی سالف ہو جائے گا ایک بات کو بتائے گا مجھے کہ ایکویجنز کتنی اور انناون کتنے ہیں سر ایکویجنز فور ہیں اور انناون سکس ہیں ہاں جی ایکویجنز کتنی ہیں فور ہیں اور انناون کتنے ہیں فائف ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان فائنائیٹی سلوشنز ہوں گے آپ کے پاس ٹھیک ہے بہت سے اس کے سلوشنز بن سکتے ہیں یہ بات تو کلیر ہوگی اب کیسے بنائیں گے آپ اس کو اس کی پہلے آگومنٹڈ میٹرکس بنائیں گے کیا بنائیں گے اس کی آگومنٹڈ میٹرکس کون بتائے گا مجھے یہی تھا نا آپ کے پاس سسٹم اس کو اگر آگومنٹڈ میٹرکس کی فارم میں لکھا جائے کیا بن جائے گے آپ کے پاس 1 1 0 0 0 800 0 1 1 1 0 300 0 0 0 1 1 500 1 0 0 1 ابھی کیا بن جائے گا 600 لے رہو گے بات پھر آپ نے اس میتھرڈ کے سروب میں نے سالف کروایا ہوئے ویسے ٹھیک ہے نا آپ نے لور ٹرائنگولر یہ فارمٹ آپ نے بنا لیں بنا لیں بنا لیں گے یا نہیں یہ میں نے سالف کیا ہوئے ویسے سارے ٹھیک ہے پہلے آپ اس پیچ کا سکرین چھوٹ لے لیں کوئی ایک بچہ لے لے سکرین چھوٹ آرہے نظر یا نہیں یہ سر ٹھیک ہے اس کا اب سکرین چھوٹ لے لیں پہلے کوئی ایک بچہ لے لیں اور یہ اب اس بیک سائیڈ کا سکرین چھوٹ ایک سکنڈ در اپنے کیجئے ایک سکنڈ در اپنے کیجئے سکنڈ در اپنے کیجئے چلے تو اس سے جو میٹرکس بنے گی وہ کیا بنے گی دیکھیں جب اس کو رو ایچلن فارم میں کنورٹ کر لیں گے تو کیا بنے گا آپ کی پاس رو فور سے دیکھیں یہ بن جائے گا بس ون ون زیرو 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 ایٹھ ہنڈرڈ بن جائے گا پھر زیرو ون مائنس ون ون زیرو تھری ہنڈرڈ رہ جائے گا یہ زیرو زیرو ون مائنس ون مائنس ون بائی ٹو مائنس ٹو ہنڈرڈ رہ جائے گا زیرو 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 ون ٹھیک ہے نا یہ فائف ہنڈرڈ رہ جائے گا تو اگر آپ رو فور سے دیکھیں رو فور آپ کو کیا دے رہی ہے دیکھیں رو فور ایکس فور پلس ایکس فائف is equal to فائف ہنڈرڈ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکس فور is equal to فائف ہنڈرڈ مائنس ایکس فائی ٹھیک ہے پہلا سلوشن آگے رو ثری سے آپ کو کیا مل رہا ہے دیکھیں رو ثری سے مل رہا ہے ایکس ثری مائنس ایکس فور مائنس ایکس فور اور مائنس ون بائی ٹو ایکس فائی is equal to مائنس ٹو ہنڈرڈ ٹھیک ہے نا تو یہاں سے ایکس ٹری مائنس ایکس فور کی ویلیو پوٹ کریں پائیف ہنڈرڈ مائنس ایکس فائی مائنس ون بائی ٹو ایکس فائی is equal to مائنس ٹو ہنڈرڈ تو ایکس ٹری کی ویلیو کیا ملے گی آپ کو یہ مل جاتی ہے تھری ہنڈرڈ مائنس ہاف ایکس وائی ٹھیک ہے اور رو ٹو سے کیا ملے گا آپ کو رو ٹو سے رو ٹو سے مل جائے گا آپ کو ایکس ٹو مائنس ایکس ٹری پلس ایکس فور is equal to تھری ہنڈرڈ تو ایکس ٹو مائنس ایکس ٹری کی ویلیو ہم نے ابھی نکال لیے تھری ہنڈرڈ مائنس ون بائی ٹو ایکس پائی پلس ایکس فور کی ویلیو کیا بنتی ہے فائف ہنڈرڈ مائنس ایکس فائی is equal to تھری ہنڈرڈ تو اس کو آپ سمپلیفائی کر لیں تو ایکس ٹو is equal to تھری ہنڈرڈ اور فائف ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ ہے جائے گا ٹو ہنڈرڈ ادھر جاگے کیا بن جائے گا مائنس ہے یہ ہنڈرڈ ہے جائے گا ٹھیک ہے نا اور مائنس ون بائی ٹو پلس ون بائی ٹو بن جائے گا اور یہ پھر ون بائی ٹو ایکس فائی اور ایکس ون کی ویلیو کیا آجے گی رو ون سے رو ون سے ملتی ہے ایکس ون پلس ایکس ٹو is equal to ایٹھ ہنڈرڈ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکس ون کی ویلیو ایکس ٹو کی ویلیو پوٹ کریں یہ ویلیو ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا سیون ہنڈرڈ اور مائنس ون بائی ٹو ایکس فائی یہ پورا سسٹم کا سسٹم آف ایکویجن آپ پاس سالو ہو گیا اس کو اگر آپ اس کو آپ ایز ایفری ویلیو اگر آپ لکھنا چاہیں تو کیسے لکھیں گے ہاں جی ایکس ون ایکس ٹو ایکس ٹو ایکس ٹو ایکس فائی کیا لکھیں گے آپ اس کو ایکس ون کی ویلیو کیا آئی ہے بھئی کیا بتائیں گے سیون ہنڈرڈ مائنس ون بائی ٹو ایکس فائی پھر ہنڈرڈ پلس ون بائی ٹو ایکس فائی پھر تھری ہنڈرڈ مائنس ون بائی ٹو ایکس فائی پھر فائف ہنڈرڈ ٹھیک ہے اور مائنس ایکس فائی اور پھر آپ کیا لکھیں گے ایکس فائی کو ایکس فائی ایکس فائی کو آپ ٹی پوٹ کر لیں بشو ٹھیک ہے تو اب مجھ کو یہ آپ میں سے بتائے گا یہ دیکھیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ X5 کی value آپ کو مل جائے تو آپ پورے سسٹم کو solve کر ٹھیک ہے X5 یہ اگر میں value میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں سے 400 wecl enter ہوئی یہاں سے 100 wecl enter یہاں سے 400 enter ہو رہی ہے یہاں سے 100 میں کہتا ہوں X5 سے 200 wecl اگر pass کر if X5 is equal to 200 تو کیا یہ پورا سسٹم solve ہو جائے گا ہے تو پورے کا پورا سسٹم کس کے اوپر depend کر رہے ہیں X5 کے اوپر یا دیکھیں ہم نے پہلے matrices میں یہ چیز پڑھی ہے کہ جب آپ system of solution نکالتے ہیں تو آپ کا X1 in term of X5 X2 in term of X5 X4 in term of X5 X4 in term of X5 اور X5 تو X5 کے اوپر ہے یا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ X1 in term of X2 X2 in term of X2 X3 in term of X2 X4 in term of X2 X5 in term of X2 کسی ایک variable کے اوپر باقی variable جس کو آپ free variable کریں یہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے میں نے X5 کو free variable آپ جب پروپن کرو گے X1 کو free variable یہ آپ کی مرضی ہے تو اس کا مطلب ہے اس پورے سسٹم میں اگر کسی ایک unknown کی value مل جائے یا X1 کی یا X2 کی یا X4 کی یا X5 کی تو اس کا مطلب ہے پورے سسٹم کو پورا ٹرافک flows solve کلیر ہوگی بات میری یا نہیں آپ نے اس میں X3 لیے تو 300 exit chance ہو رہی ہیں وہاں سے کیوں نہیں لیے آپ ہاں سے یہ بلی 300 chance exit ہو رہی ہیں 300 سر اوپر یہ بلی یہ question اس نے دیا ہوا تھا یہ question میں given تھا جو numerical values ہیں یہ given ہے ٹھیک ہے اگر وہ یہ بھی بند کر دیتا پھر ہمارے پاس چھے unknown بن جاتے ٹھیک ہے پھر دو different variable 3 variable کے آخر چار equation بن جاتی اور چھے unknown بن جاتی چار نوٹس کے ساتھ چار equation بن جاتی اور unknown shape بن جاتی پھر دو free variable بنا دیں اگر اس میں کوئی confusion ہے بچوں تو پوچھ سکتے تو you are traffic flow system آپ easily solve کر سکتے کوئی سب لگ اس کا screen shot لیلو یہ آپ کی پاس answer آ جائے گا ٹھیک ہے نا یہ یوں آپ اس سکرین shot لیلو ٹھیک ہے تو یہ آپ کا answer آ جائے اور کوئی چیز پوچھ نہیں اس میں تو پوچھ سکتے آپ تو یہاں تک آپ نے solve کرنا میں assignment اگر upload کر دوں گا بہت جل تو انشاءاللہ طالع پھر ٹھیک ہے تو آج کی class یہاں پہ ختم کر کچھ چیز پوچھ نہیں کسی بچے نے تو پوچھ سکتا یار سر یہ ٹائم ہوسکتے ٹو فورٹی فائی ٹھیک سر یہ ٹو فیفٹین ہے ٹو فورٹی فائی ہو سکتا ہے جمعہ کا ٹائم ہوتے جمعہ ٹائم ہوتا چلو آگے سے پھر رمضان ہی ہے تو آگے میں بچہ پوچھ آیا ٹ٢ ی ٹ bacter آیا